سلام پاکستان ناظرین جشنی آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ یہ آزادی میرے لیے آپ سب کے لیے اس پاکستان کے لیے دھیروں خوشیاں لے کر آئے اور غم ہم سے دور چلے جائیں اور بس مسکراہتیں ہی مسکراہتیں ہوں امن ہی امن ہو خوشیاں ہی خوشیاں ہو اور ترقی ہی ترقی ہو رب نے ہمارے حصے میں کیسا خطہ دیا جس پر سب کی نظر ہے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ چاہے سوپو پاور ہو چاہے پڑوس ملک ہو ہر کوئی جو ہے وہ ہمارے ملک کی طرف دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے سورسز موجود ہیں اللہ کا شکر ہے اس دھرتی پر اس طرح کی نعمتیں موجود ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی ان لوگوں کے مفاد کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے بہتر فیصلے لینے چاہیے اور لوگوں کو کڑا جواب دینے کی جو ہے وہ ہمت بھی رکھنی چاہیے اور میں یہی دعا کرتی ہوں آج کے دن کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت بھی دے اتنی توفیق بھی دے کہ ہم دشمن کا کڑا مقابلہ کر سکے جس طرح ہم کرتے آئے ہیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور آگے جو ہے وہ کام کر سکے ایک ایسی محترم شخصیت نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جو یقینا اپنی شناخت رکھتے ہیں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں انہوں نے جب بھی کام کیا ان کی کوشش یہی رہی کہ اپنے اس سب زلالی پرچم کی شناخت کو اور آگے بڑھایا جائے اور بہتر جو ہے اس سے آگے لے کر جایا جائے اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور ان کا پیغام محبت ہے دنیا کے جس بھی کونے تک پہنچے ہمارے صاحب موجود ہیں یہ الخدمت ویلفیر ٹرسٹ کے روحیں رواہ ہیں حاجی حنیف طیب پاکستانی اسلام علیکم وآلیکم السلام علیہم اللہ وآلہم کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم شکر دعا آچھا جی المصطفیہ ویلفیر کے آپ جو ہیں وہ روحیں رواہ ہیں اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ جو شراخت ہمیں ملتی ہے اپنے ملک سے آج میں نے یہ جو ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شانزے ندیم پاکستانی ہیں اور رجا ریاست پاکستانی ہیں آج میں نے وعدہ لیا ہے سب سے کہ آج جتنے بھی لوگ میرے شو پر آئے ہیں آج کے بعد جب بھی وہ اپنا نام لکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ پاکستانی لکھیں گے میں چاہوں کہ آج آپ جب میرا نام بھی چلا رہے نا تو اس پر سنا امجد پاکستانی لکھ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے لگے گا کہ آج میں نے کچھ اچیف کر لیا ہے حاج صاحب بلکہ سب کی نام کے ساتھ آج آپ پاکستانی لگائیے حاج صاحب یہ جو شناخت ہے یہ جو پہچان ہے یہ انسان کے جذبے کو اور اس کی محبت کو اپنے ملک سے کتنا بڑھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ چودہ اگست کے قرب و جوال میں تو صرف پاکستان کا نام لے رہتے ہیں لیکن آپ کے پروگرام کا نام ہی سلام پاکستان ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے تو اگر پاکستان کی واقعتا ہم نے قدر کی ہوتی اس کی تقریم کی ہوتی اس کی عزت کا خیال کیا ہوتا تو یقینا اور زیادہ ہمیں اللہ نعمتوں سے نواز تھا یہ نعمتیں بھی اللہ نے پاکستان کی جو نعمت نوازی یہ بھی ماشاءاللہ رمضان شریف کی ستائیس وی شب کو ملی اور اس نعمت کے ملنے میں لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کا دخل بھی ہے خون کا دخل ہم کا اس ملک کی بنیادوں میں لہو ہے شہیدوں کا لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدر جن کو سمجھ میں نہ آئے وہ ذرا کچھ دنوں کے لیے فلسطین چلے جائیں کتنی قربانیاں وہ دے چکے ہیں لیکن آج تک اسرائیل اس کی آزادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کشمیر جا کر دیکھیں جو کشمیریوں کا حال ہے آپ دیکھیں موزہ کشمیر ایک مہینہ سے کرفیو چل رہا ہے اس ساتھ ساتھ ستر سال کے دوران ایک لاکھے قریب کشمیری بہینیں بھائی وغیرہ سے بچے نوجوان قربانیاں دے چکے ہیں اور اقوام متحدہ جس کا دوہرہ میرار ہے اس نے اپنی ہی قرارداتوں پر کشمیر کے معاملے میں عمل نہیں کیا تو ہم نے تو اتنی قربانیاں اروج دینا چاہیے تھا لیکن ہم پاکستان کو جو بھی ہو سیاستدان ہو تو بھی ہمارے بیورو کریٹ ہوں تو بھی وڈیرے جاگیردہ چودری سرمایہ دار ہو تو بھی ہم اس کو لوٹنے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا وقار بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آج سب ایک بات میں صرف یہاں کہنا چاہوں گی جو آپ نے بات کہی ہے بڑے دھوک کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اور شرمندہ ہو کے میں یہ کہوں گی لوگوں نے مل کر اس سے لوٹا ہے لیکن کیا بات ہے اس خوبصورت دھڑتی کی کہ یہ پھر بھی ہمیں پال رہی ہے ہم پھر بھی جو ہے یہاں خوش و خورم زندگی گزارنے کے خواہش مند بھی ہیں اور گزار بھی رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس سے لوٹے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں توفیر دے ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاں رہتے ہیں جہاں سے ہم کماتے ہیں جہاں سے ہم کھاتے ہیں جس مٹی میں ہمیں شراخ دی جس نے ہمیں نام دیا ہم اس سے وفا کر سکیں وفا کے خواہش مند تو ہیں وفا کے نام لیوا تو ہیں لیکن وفا ہوتی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا اگر اسے جاننا ہے تو جانئے ان لوگوں کی داستان سن کر جنہوں نے اس آزادی موومنٹ میں اپنا حصہ دیا جنہوں نے اپنے مار اپنی جائدادیں اپنی عزتیں اپنی صحتیں سب کچھ قربان کر دیا اور صرف اس نعرہ اس لبیٹ پر جو ہے وہ ایک جملہ سنا اور سمجھا کہ ہاں بس اگر یہ اسلام کے سر بلندی کے لیے اگر یہ دو نظریے پر یہ چیز قائم کی جاری ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے تو میں آج میرے ساتھ بچے بھی موجود ہیں میرے تمام دیکھنے والے بھی ہیں چاہے پاکستان میں ہو چاہے اوورسیز پاکستانی ہو میں چاہوں گی کہ یہ جو داستان تھی یہ جو پاکستان بننے کی ہے جو داستان تھی جس طرح ہمارے بڑے ہماری نانی دادیاں ہمیں پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی ہیں اس طرح میں آج حادث صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمیں جو ہے یہ داستان سنا یہ جو آزادی کی داستان تھی آج جب آپ کو کیا عمر تھی آپ کی جب یہ میں پاکستان بننے والے سال میں پیدا ہوا لیکن جس آفٹر دے کریشن آف پاکستان نائنٹین نویمبر نائنٹین فورٹی سیون میں پیدا ہوا تو ظاہرہ اس زمانے کی تو اس حوالے سے کوئی آداشت نہیں ہو سکتی صحیح لیکن لیکن میں ملا بہت لوگوں سے ہوں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی جدو جوت کی اور مجھے جب پتا چلتا تھا کہ انہوں نے جدو جوت کی تو میں سارے کانگ چھوڑ کر ایک مشغلے کے طور پر اس سے ملنے چل جاتا تھا قائد آدم کو ہمارے علاقے یعنی میمنوں کے علاقے کاتھیا وار میں بولانے والے مجی اسوان اسا بھائی میمن ہے جن پر یہ ہل پارک والے روڈ پر جب بھی بچے جائیں تو دیکھیں اسوان اسا بھائی میمن روڈ یہ وہ تھے اس روڈ کو ان کے نام سے منصوب کیا گیا یہ جو میمن مجید کے پیچھے والا روڈ ہے اس کا نام نیو نام روڈ پہلے تھا اب اس کا نام سر آدم جی روڈ ہے بچوں آپ اس بات کو سنو اور آگے سوچو بسارے سامانی ناظرین سوچیں کہ پاکستان بنا تو دو کاغس کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس پن نہیں تھا پاکستان میں اللہ ہم درختوں کے کانٹے توڑ کر اس سے اس کاغس کو جوڑتے تھے اور پاکستان کو کوئی فنڈ نہیں تھا کہ مولازمین کو مرتنخائیں دی جائیں اس وقت سر آدم جی حادی دعوت کو میں سلام پیش کرتا ہوں وہ عرب پتی تھے اس وقت کے اور انہوں نے ایک بلینگ چیک پیش کر دیا قائد آزم محمد علی جنہ کو آپ جائیں جتنہ بھی پاکستان کے لیے پیسہ نکالنا ہو یہ میں نے سائن کر دیا ہے چیک بلینگ ہے آپ جتنے چاہے پیسے نکالنا ہو لیکن ظاہر اگر آپ سب سمجھیں تو ان کا دن آتا ہے گزر جاتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا ایسے ہی پاکستان بنانے کی جد و جہد میں ایسا بھی ہوا کہ مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی جب پاکستان نہیں بنا تھا اس کا اجلاس ہوا کہ ہم تو مسلمانوں کے لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں عوام کا سپورٹ نہیں مل رہا ہے یہ زیادہ ٹی وی پہ آنے والے نہیں بتا سکیں گے ہم پرانے چونکہ ورکر ٹائپ کے لوگ ہیں تو اس وقت قائد آزم کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا نواب زادہ لیاقت علی خان اجلاس چلا رہے تھے سیکٹری جنرل تھے یہ موضوع تو بے زیر بحث آیا تو سچ سوچا گیا کیا کریں اس سب نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مشایخ اور علماء سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں اچھا اور وہ کمیٹی کتنی ہائے پاورڈ تھی دیٹ وز ہیڈڈ بائز نواب زادہ لیاقت علی خان اوکی ان کے سربرائے میں کمیٹی بنائے گی جب میں آپ میں اتنی کمانڈ رکھتے تھے کمانڈ بھی تھے نواب زادے بھی تھے سیکٹری جنرل بھی تھے اور نواب زادہ لیاقت علی خان مورنہ عبد الحامد بدائیونی رحمت اللہ علی کے مزار پر گئے چیف جسٹس سندھ کو جو آج کل اچھا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ عبد الحامد بدائیونی کے مزار پر جا کر دیکھے جا سکتے ہیں راستہ ہے کہ اس تمام زمین پر لوگوں نے خفضہ کر لیا ہے پاکستان بنانے والوں کے مزار پر جانے کا راستہ خفضہ ہو گیا یہ تو مزار قائد آزم کے چاروں طرف جو بارنری وال بنی ہوئی ہے یہ میرے پاس جب چار تھا ایک سال کے لیے از ای فیڈل منسٹر تو میں نے بانڈری وال بنا دی تھی کہ لوگ اس مزار کے آتراف کی تاری زمین کو قبضہ کر لیں گے اور اس ساری گرنری جو ہے اس کا باغے قائد آزم کا سارا نقشہ بنوا کر یہاں مٹی دھول میں خالی بچھا کر پرائی منسٹر کو بلوا کر ان سے اس کی منظوری میں نے لی تھی تو اب یہ وزیر اعلی سے میں کہتا ہوں وقت ٹیلویجن کے ذریعے سے کہ عبدالحامید بودینی کے مزار پر جائیں جن پر قائدی کو خطاب دیا قائد آزم نے فاتح سرحد کیا بات ہے فاتح سرحد کی مزار پر جانے کے راستے پر لوگوں نے فتح کر لیا تو بچوں دیکھو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یقینا ہماری اپنی بیڈ لک ہے ہم اتنے سوشل ہو گئے ہیں اب ہم بس وقت نہیں ہیں ابھی دیکھو یہ کتنی خاص پوائنٹ ہے جو کتنا اپنے پلو سے باندینے والی بات ہے کہ جب دو کاغس کو جوڑنے کے لیے پن نہیں تھی اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں تھا کوئی پیسہ نہیں تھا نہ آرمی تھی نہ پولیس تھی نہ کوئی فضائی فوج تھی نہ کوئی نیوی تھا اگر کچھ تھا تو وہ تھا جذبہ اگر کچھ تھا تو وہ تھی حمد اور اپنے اوپر خود اعتمادی کہ مجھے ہمیں مل کر جو کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر لوگوں نے جدو جہد کی اور اس ملک کو حاصل کیا تو آج مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جبھی بات سنی اور آج ہم اتنے بڑے بڑے فانڈز کی بات کرتے ایک لیک پر ہمیں ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے لیکن ہم کیا ایسے چیز کر سکتے ہیں جو سب بڑوں نہیں کر لی نہیں ہم تو بلکل کیسے نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر وہ سپیرت نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے جو اس وقت کے لوگوں میں تھا ہمارے پار ساری لکجوریز ہمیں پروائیڈڈ ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کی قدر آتی ہے ایسے جب ہم سب کچھ ہمیں پروائیڈڈ ہے تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح آیا ہے ہمارے پاس کیسے آیا ہے رائے تو یعنی کہ آزادی ہمیں ملی ہے ہم نے آنکھ کھول لی آزادی دیکھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کی والیو کیا ہوتی ہے صرف آزادی پاکستان کا بیج لگانے کا نام نہیں ہوتا پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا بھی نام ہوتا ہے اور وہ سپیرت جو ہمارے لیجنز کے پاس ہمارے بزرگوں کے پاس تھی وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے اس بات کا ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے یقیناً اور یہ آزادی ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے آسانی سے حاصل نہیں کی ان کو تشتری میں رکھے یہ آزادی پیش نہیں کی گئی تھی انہوں نے بڑی محنت سے اپنی جانوں کے نظرانے دیکھ کر اس آزادی کو حاصل گیا لیکن ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی اپنی اس آزادی کو حاصل نہیں کر پارے اس کو ڈھونڈ نہیں پارے اس پر میں شرمنہ ہوں آپ ضرور میں ڈھونڈوں گی کہ ہم ہی کیا کرنا چاہیے ایک بریک کے بعد کچھ مزید مہمان بھی مجھے جوائن کریں گے اور میں اپنے بچیوں کا بھی شکریہ آدھا کروں گی تھانکی سو مجھ کے آپ لوگ آئے اور آپ نے وقت دیا اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو حاجی صاحب کی یہ باتیں جو ہے وہ بڑی اچھی لگی ہوں گی اور آپ آگے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے فرنڈ سے ساتھ ضرور شیئر کرو گے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو جشنی ازادی بہت بہت مبارک ہو اور یہ ازادی ایک نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب دینا ہوتا ہے اس لئے اس نعمت کو خیال سے محبت کے ساتھ رکھئے جو روٹے ہیں ان کو منالج ہے کیونکہ اس زندگی سے جو ہم وفا کرتے ہیں یہ ہم سے وفا نہیں کرتی لیکن آپ اپنے اس پرچم سے اور اپنے اس مل سے وفا کیجئے تاکہ اس چناخت کو آپ اور آگے بڑھا سکے دی گریٹ آیاز خان پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہے آزی خانیف طیم آزادی پہ آنی بھائی آپ بھی اس کو جوئی کریں گے وہ میرے ایک ہفتے کے لئے وائف گئی چلی کہ دوبائی گئی اپنی بیٹی کی بات جب وہ وہاں گئی تو مجھے بڑے فون آ رہا السلام علیکم جشن آزادی مبارک جشن آزادی مبارک چودہ اگرس پہ بھی ڈیڑھ مہینے باقی ارے یاری تو میں آپ کی آزادی کی بات کر رہا ہوں تو بہرحال وہ اس آزادی کو بھی کبھی کبھی میں نے دیکھا لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہم اوورال سوچیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں اور اپنے زمین ہماری ہے موسم ہمارا ہے ساری چیزوں جو ہماری اپنی ہے یہ آزادی ہماری ہے اس کی جو سانس ہے نا اس کی سانس لینا اور اپنے مطبع جیسا چاہیں کریں اور اللہ معاف کریں بہت سی چیزیں فور گرانٹی لے کے ہم لوگ بہت سی غیر قانونی چیزیں سگنل دوڑنا بغیرہ بغیرہ کوئی ایکٹیوٹیز کی طور پر کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں چاہیی ہے کہ ہم یہ اس بات کا حد کریں یہ ہم باہر کر کے تو دیکھیں باہر نہیں کر رہے ہیں نا اندر ہو کے کر رہے ہیں نا اپنے ملک میں کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو سوچنے چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک سب سے اچھا ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کی اچھائیاں اپنائی چیلنج ہیں تاکہ وہ اپنائی ہیں جب ہم ان کو اپنائیں گے تو وہ چیزیں ہماری لئے زیادہ اور اچھے ملک ہوگا ہم بہت دور کی بات نہیں کرتے ہیں آپ دبائی چلے جائیں ہم پارکنگ ہی دھونڈتے رہتے ہیں کیونکہ غلط پارکنگ میں لگا دیں گے وہ اتنا بڑا آپ پر چلان کرتے ہیں کہ آپ جس کام سے کہہ ہو جائے یہ ختم ہو جائے تو چیزیں بڑی 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 انہیں آپ بریک میں ایک چیز کا ذکر کر رہے تھے پھر میں حاضی صاحب کی طرف حاضی صاحب نے بات کی کرفشن کی بات مجھے کیا فائدہ ہوگا تو یہ ذاتی تجربے والی بات بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ پرچم کی حوالے سے بات ہے آپ کو یاد ہوگا تین چار پان تین یا چار سال پہلے پوری کراچی کے اندر فلایک پول لگائے گئے تھے اور ان کو پر قومی پرچم لے رائے گئے تھے فلیک پول کے پر کروڑا ہر روپیہ خرچ کر دیا اور رات و رات دس پندرہ دن کے اندر کہیں سے آرڈا رائے ہوگا بڑا کسی کے دماغ میں آیا ہوگا کہ کراچی کے اندر ایک جھنڈے لگایا جائیں پوری کراچی میں اندر آیا 326 فلیک پول لگے اور اس پر کروڑا روپیہ خرچ ہوا مجھے معلوم ہے اس کے اندر کتنے کرپشن لیکن چلیے ایک اچھی چیز بڑ گئی اب اس کے پر کیا چاہیے تھا کہ فلیک پر جھنڈے لگانے چاہیے کہ پول تو ایک دفعہ بنا دیا لیکن جھنڈا تو پوری لائف ٹائم نہیں چل سکتا دو چار چھے مہینے کے بعد وہ جھنڈے پھٹنے شروع ہو گئے اب اس پر کوئی کیر نہیں ہے جناب چیتھڑے ہو کے پھٹ گئے کسی نے اس کو جھنڈا نہیں بڑلا آخر سال گدر گیا میرے لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ جھنڈے لگاؤ کوئی نہیں ہے کسی نے کوئی جھنڈے لگا آخر میں میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ فلیک پول مجھے دے دو میں اس پر جھنڈے بدلوں گا سال میں تین مرتبہ ہمارے جو قومی دن ہیں چودہ گھر چیز دسمبہ تیئیس مارچ میں جھنڈے بدلوں گا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ تھا یہ کرپشن کی اتحا ہے میں اپنے پاس سے شرمندہ نہیں ہوئے یہ بولتے ہوئے کہ بھائی احمدہ ہماری دمہ داری ہے کہ کوئی اور پوری کر رہا ہے بجائے اس کے کیوں کوئی اپنی سیشن ملتی اور محمد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی بھونجی کیا فائدہ ہو تو یہ ہے ہمارے احمدہ بھی سال میں تین مرتبہ ہوتے لگتے ہیں آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں لیکن آپ اللہ کریں انشاءاللہ اب چیزیں تبدیل ہو رہے ہیں اب وہ پول خالی پڑے ہیں بلکل کوئی اس کے پر جنڈا لگا نہیں کہ ہمت ہی نہیں کہتا کہ یہ دو مہینے بعد پھڑ جا گا پھر لوگ کہیں گے جنڈا لگا دیتا ہے آرائی یہ ہے عجب آپ کوئی بات کر رہے تھے بریک میں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر یہ ملک کے سربرا صدر وزیر آدم چیز ممارمی سٹاف جی اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی توفہ تو وہ اسی مہینے میں سعودی عرب چلے جائیں تینوں مل کر ٹھیک ہے اور سعودی شہنشاہ کے پاس بیٹھ جائیں ان کے لئے دس بارہ ہزار افراد کو وہاں اکوموڈیٹ کروا دینا دوسری کمپنیوں میں مشکل نہیں ہے یہ پاکستان کو کما کما کر بھیجتے رہے اپنے خاندان کا گھر بھی چلاتے رہے اب وہ بے روزگاری کے حال میں پڑے ہوئے کھانے کو نہیں ہے برا حال ہے تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر پاکستان کے لئے جا کر ان کی کوئی خدمت کر دیں تو یقینا یہ بہت بڑی بات ہے یہ چونکہ پروگرام پاکستان کے حوالے سے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں یا کراچی سے باہر ہیں اب جب وہ کراچی آئیں تو مزار قائد آزم پر ضرور آئیں اور مزار قائد آزم کے نیچے جو ان کے دوام نوادرات جو میوزیم ان کا اس خادم نے بنوایا ہے میں نے خود اس کا افتتہ بھی کیا بنوایا بھی میں نے اس کو آ کر دیکھیں تو پتا چلے کہ اس ملک کا ہمارا سربراہ کیسا تھا پہلی کابینہ کی اجلاس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا مینو ہوگا دوپیر کے کھانے کا پہلے کن کے کھانے کا انتظام کرنا ہے بولے وزیر جو آئیں گے بولے گھر سے آئیں گے کھا کر اور میٹنگ خطا ہو جا گے تو گھر جا کر کھا لیں گے اور یہاں مسلسل کھا رہے ہیں مسلسل کھا رہے ہیں اس سے دکھ ہوتا ہے کہ بجائے قدر کرنے کے ہر وقت یہ فکر پڑی بھی ہے اور اس وقت بلوچستان کی بات میں مجھ سے یہ بات رہ گئی تھی سوئی پورے ملک میں گیس تو دے رہا ہے سوئی بلوچستان میں اس کی گیس نہیں ملتی ہم اس ملک کو سوبے کو اس کی پیداوار جو اس کی ذرائع نکل رہے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں تو ان کے اندر بڑی اس معاملے میں محرومی ہے میں ایک مرتبہ بلوچوں کے علاقے میں گیا ہے پیٹرولی منسٹر تو وہاں سردار اور اس کے سب لوگ اس کے ساتھ لے کے کھڑے بے تھے میرے چیرمند او جی دی سی نے کہا کہ سر گاڑی سے نہیں اترنا موڑ ان کا خناب ہے میں نے کہا گاڑی سے میں نہیں اتروں ایک فائر مماریں گے تو یہ سارا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور یہ خود بجے باہر گزشت کے نکال لیں میں ترواہر کھولا اور باہر نکل گیا پھر گھبرا کے وہ خود بھی سب آگے وہ لوگ پتھروں پر کھڑے بے تھے غصے میں تھے اسلا بھی اٹھایا تھا میں نے ان سے زور سے کہا السلام علیکم کر کے میں پتھر پر بیٹھ گیا اچھا پیٹرولی منسٹر یہاں آکر بیٹھ گیا ہے وہ سارے بیٹھ گیا ہے میں نے کہا مسئلہ کیا آپ کا بولے یہاں سے ایک گیس نکلتی ہے آپ لوگ لے جاتے ہیں تیل نکلتے ہیں لے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو ملاسمتی ملتی ہے میں نے کہا بیٹھ جاو تمہارے لوگ کتنے لوگ ڈیپلومہ ہولڈر انجینئر یا گریجوئٹ سب کی درخواست دیتے دو سب کو ملاتمت دے دوں گا اور آپ نے اپنے تینیور میں یہ نہیں بلکہ بے شمار کام ہے جو حادث آپ نے کیا یقیناً اور اللہ اپنے اپنے حساب سے جس کو جو توفیق دیتا ہے وہ کرتے بھی ہیں یہ بتایا آپ کب آج جا رہے ہیں میں آج جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی آپ نے جشن ازادی پاکستان سے پہلے بھی میں بہت دو چار پرگام کیا ہے اور ہم ایسی موقع پر گئی جب وہاں پہ 14 دوگست تھا اور ابھی کیا آپ نے وہاں پر جذبہ دیکھا میں کہتا ہوں کوئی اس کا حالی نہیں ہے میں تو چھوٹے بچوں سے لے بڑوں تب کو میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ تو ہم سے پہلے یہ جنڈے اور یہ سارے چیزیں مانگوالے تھے اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤوں جس پرگام میں پاکستان کا جو سما ہے وہ یہاں کا جو آپ ایک ایمبینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ عید کی طرح اس کو مناتے ہیں ہم تو منا رہے ہیں ایک دو دن ان کو بہانے چاہیے ابھی ایک ہفتے سے میرا وہ پروموشن روم انہوں نے چلایا ہے کہ آیا صاحب آ رہا ہے میں نے میسیج رکارڈ کیا کہ بس میں پہنچ رہا ہوں تو اب ہم جائیں گے بچوں کے انہوں نے کچھ کمپیٹیشن رکھے ہیں ہم نے ان سے کہا ہے ایک نلام کا رکھیں پاکستان کے مطالح سوال کریں حالانکہ ایک جگہ تو کمال ہوا تھا نیو جرسی میں میں تھا اور نئے سال اسی پہ چودہ گز کے پرگام تھا اور آج صاحب آپ حیران ہو جائیں گے میں نے ایک صاحب سے پوچھا پاکستان کے جو ابھی آج کل جو وزیر آتے ہیں ان کا نام بتائی چار پانچ سال پہلے کی بات کہلے میں تو دو تین سال سے یہاں پہ مجھے پتہ نہیں تو ایسے بھی لوگ وہ نولیج کا کچھ لوگوں کی نولیج بھی جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لیکن پاکستان کی نولیج ہم دنیا میں کہیں رہ رہے ہوں ہمیں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے بارے میں پوری ہسٹری معلوم ہونی چاہتے ہیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو جان رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہمارے جتنے بھی سربراہ ہیں وہ بڑے اکٹیو بھی ہیں اور ان کا نام میڈیا پر بھی بہت ہے سوچل نیٹورک پر بھی بہت ہے اور لوگ ان کو جانتے پہچانتے بھی ہیں یہ ایک ملکہ مجھے بھی ان کی طرح تو نہیں جا سکتے زیادہ ٹھیک ہے لیکن شکاگو میں یوم پاکستان اس کی ریلی اچھا اچھا اس کے آپ کو موقع ملے تھے سب میں آپ سے کہوں کہ وقت بھی میرے پاس کم ہے ابھی جس طرح ہم چناخت کی پہچان کی بات کر رہے تھے اور مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ سب زلالی پرچم جو بناتے ہیں اس کی میزیومنٹس کا آپ مجھے تھوڑا آئیڈیا بتائیں دس طرح یہ پرچم ہے وائٹ کلر جو ہے یہ ہماری اکیتی براہ ایک بات تو ہماری وہ رہ گئی یہ تو پرچم بنانے کا تو وہ ہے ہمارا ایک ازاد ہے ہی ہے ایک اور ہم نے ہمارے پاس ایک گینس ریکارڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا پرچم ہم نے بنایا ہوئا ہے پاکستان کا ایک لاکھ تیہتر ہزار چار سو اسکوائر پٹ کا ایک لاکھ تیہتر ہزار چار سو اسکوائر پٹ کا گو کے ریکارڈ پرانا ہے لیکن یہ کہ میں آپ کے چینل کے طور پر نہیں آیا ہو کہیں تو یہ ہم نے دو ہزار چار کے اندر بنایا تھا اور وہ نیشترین اسٹیڈیم میں محمد نیان سمرو نے اس کی اناگریشن کی تھی اس وقت کے چیئرمن سینٹ سے تو وہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑے پرچم کا اور اب ایک اور خواب ہے میرا جو چاہتا ہوں میں اللہ کرے میری زندگی میں ہو جائے لیکن بچے میرا پورا کریں گے ایک کلومیٹر طبیل ہم قومی پرچم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں جگہ چاہیے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے اصل بڑا مسئلہ ہے فیننس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کیونکہ اس کے لیے وہ مل جاتی ہے بہت لوگ ہیں لیکن اس کے لیے جگہ چاہیے ہمیں ایک کلومیٹر جہاں پر ہم اس کو پھیلا سکیں جہاں پر ہم اس کو بنا سکیں یہ ایک میرا خواب ہے اس کے لیے کام کریں اس کے لیے ہاں کام ہو رہا ہے پچھلے سال کچھ کام ہو نہیں پوزیشن بنی دی لیکن وہ ٹائم شاٹ تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے ایسا نہیں ہے اس کے لیے تو مہینوں پہلے تیاری کرنی پڑے گی اگلے سال انشاءاللہ سیونٹی یئرز کا پاکستان جب ہوگا تو ہم ایک قوم کو یہ تحفہ دینے کی انشاءاللہ انشاءاللہ امن کے ساتھ محبت کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنے آنے والے اگلے سال کی طرف بڑھیں اور یہ جو ہم ہاتھ ساتھ اور یہ انسیڈنٹس دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی بری خبر جو ہے وہ اب ہمارے کانوں کو نہ چھویں اور دنیا بھر میں بھی ہماری اچھی خبریں پہنچیں کیونکہ دکھ ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن ہاں ہم متحد ہیں ہم ایک ہیں اور ہم اپنے اسی پیغام کو آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں پرچم کی بھی بات ہو رہی ہے ایک جیتے کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس آیاز خان صاحب موجود ہیں جو پاکستانی بھی ہیں ہاں ہمیں بھی نیشنلٹی ملی میں آج آپ کو آج میرے دل کر رہا ہے کہ ہم اس کو جتنا بولیں اتنا اس کو پیل بھی کریں آج میں آپ سے ایک فرمائش بھی کروں گے آپ جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ سناتے ہیں آج سب اگر آپ بھی چاہیں تو میں چاہوں گی بڑا اچھا جو ہے آج سنا رہے ہیں لیکن بات یہ کہ ملی نموان ملی نموان ہم کریں گے تو ہم سب کو ساتھ کریں سب ملکے کریں حاجی صاحب کو بھی ساتھ ہونا ہوگا آپ کو بھی ساتھ ہونا ہوگا اچھا لگے گا ہم جنڈا تو میرے ساتھیں گے ہم جنڈا دوسرا والا دے دے مجھے یہ آپ کو آپ کی والا لے لیشنلٹی سے میں پہلے شکریہ دا کر دیتی ہوں پھر ہم اسی نقمے سے اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ بھی کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ آپ آئے یہاں پر اور جو آپ کام کریں اور جو آپ کا خواب ہے اللہ کرے یہ جو آپ نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا ہے اس کے آپ تعبیر بھی دیکھیں اور ایک اور پہچان اور ایک اور ریکارڈ جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں ہی بنا کریں یہی باتیں جو ہے نا پاکستان کے ایمیج کو بھاڑتی ہیں تو ایسی چیز بنائیں کوئی ایسا کام کریں جس کے پاکستان میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو حاجی حریف طیب پاکستانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے اور عیاس خان پاکستانی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج آئے اور آپ جا رہے ہیں all the best overseas پاکستانیوں کو بھی ہمارا پیغام دیجئے گا کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں خوشی سے رہیں مسکراتے رہیں آمن بانٹی ہے اور آپ لوگوں کے لئے بھی بس مجھے یہی کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے اچھا کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ ازادی ایک نعمت ہے یہ بڑی محبت اور قربانیوں کے بعد ہمیں ملی ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کر سکے اپنا خیال رکھئے گا اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے نغمہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کروان دل 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 پاکستان جا 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 دل دل پاکستان دل دل پاکستان جا 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 بہ فکستان بڑھتی روشنی